بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شیعہ ٹوڑے کے ساتھ میں ہوں علی آج کی ویڈیو متنازعہ ترمیمی بل کے جو سائیڈ فیکٹس ہیں یا جو سے وہ کہہ کہتے ہیں کہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے بل پریزنڈ ہورس سے واپس بھی آ چکا ہے لیکن یہ لوگ اپنے طرف سے یہ بل کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں اپنے اوپر یہ تو ہر گراؤنڈ ریالٹیز میں انشاءاللہ نیکسٹ پتا چل جائے گا نا کہ ان کا ترمیمی بل جاتا کہاں ہے لیکن اس کے جو افیکٹس ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں وہ کیسے افیکٹس آئے ہیں کہ آپ پہلے میں ایک مولوی ملہ نیم ملہ جیسے وہ کہہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم حطرہ جان نیم ملہ حطرہ ایمان لیکن یہ واقعی حطرہ ہے چار سو چالیس وولٹیج نہیں پتا نہیں چار کروڑ وولٹیج کا یہ حطرہ ہے یہ اس کی وڈیو پہلے سنیئے پھر میں اس پہ آپ کو گفت کو کرتا ہوں مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت خلافت تو ہے خلیفہ ہم مانتے ہیں لیکن خلیفہ راشد یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے اور یہاں تک کہ آپ احادیث پڑھ لیں خود مطالعہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے تین خلافہ کا تو ذکر کرتے رہتے تھے آپ کہاں کرتے تھے میں گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر میں فلان جگہ گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر اور بعض جگہ پر عثمان کا نام لیتے کوئی ایک حدیث ایسی نہیں آئے پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد جہاں ابو بکر کا ذکر کیا اپنے بعد جہاں عمر کا ذکر کیا اپنے بعد جہاں اپنے حضرت عثمان کا ذکر کیا اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ذکر کی لے جی یہ پہلا سائیڈ ایفیکٹ یا وہ جسے کہلیں کہ کوئی ایسی میڈیسن کھا لی جائے جس سے سائیڈ ایفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ بگڑ جاتا ہے پورے باڈی پہ کچھ عجیب سا جو معاملات ہو جاتے ہیں یا سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بندہ کسی نہ کسی مرض کا لاحق ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ایسا اب چونکہ یہ بیماری بغز علی علیہ السلام کی ہے اب اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ انسان سے سوچنے سمجھنے اور جو اس کے پاس موجود علم ہوتا ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے وہ چھین لیا جاتا ہے یہ بغز علی علیہ السلام کی بیماری کہ میں تھوڑا سا مختصرا جتنی میں دیفنیشن کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو نیم ملہ خطرہ ایمان ہے ان کے گفت کو سن کے خیرت تو نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ بغز علی کی بیماری ہی ایسی ہوتی ہے اب وہ امام علی علیہ السلام کو چلیں ہمیں تو چھوڑیں ہمیں تو شاید آپ کسی خاتے میں گھنتے ہی نہیں ہیں لیکن آپ نے چلیں انہیں چوتھا حلیفہ تو مانا ہوا ہے لیکن ترمیمی بل کی وجہ سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حلیفہ تو چلو ہیں لیکن ہم حلیفہ راشد ان کو نہیں مانتے ہیں رسول اللہ نے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا اور یہ کوئی سوری کوئی ایک حدیث جو بتا دیں جیسے مولای اللہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بندگان خدا وہ جانشین پیغمبر ہے ان کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت وہی ہے جو موسیٰ کی حارون سے ٹھیک ہے علی میرا اور تمہارا جو خون ہے وہ ایک ہے گوشت جو ہے وہ ایک ہے ٹھیک ہے اے علی اگر تمہارے فضائل میں اس دنیا والوں کو بتا دوں یہ تو تمہارے پاؤں کی مٹی کو اکھاڑ رہے ہیں اے علی تم سے محبت صرف مومن رکھے گا اور تم سے بغد صرف منافق رکھے گا ٹھیک ہے علی علیہ السلام قسیم النعر وال جنہ ہے ٹھیک ہے علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو جن کے لیے من کنتو مولا ہو فہازا علیون مولا کی جو خدیث مبارکہ ہے جو مقام ہم پہ ہم غدیر پہ آپ نے ایک طویل خطبہ جس میں قرآن مجید کی آیت تھی کہ پہنچا دیجئے وہ پیغام ورنہ آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا اور اس کانٹیکسٹ میں جب پورا خطبہ پڑا تو وہ تو کام آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کر چکے تھے دین لیا چکے نماز روزہ حد زکاة ہر چیز کمپلیٹ دے چکے تھے وہ کون سا پیغام تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ اے پیغمبر پہنچا دیجئے ورنہ آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا تو وہ کون سا پیغام تھا وہ تھا اعلانِ ولایتِ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اب اس جاہل کے بچے کو کو آگے کوئی پچاس سو بندہ سنی رہا ہوگا پھر وہ پچاس سو بندہ چھوڑیں پھر اس کی ویڈیو سوشل میڈیا بھی موجود ہوگی لمحہ وکریہ یہ ہے کہ کیا اس طرح کے جاہل بندے بھی ایسے فرقوں میں قابل قبول ہیں بلکل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مولا کائنات اتنے حالات ہر آپ اتنی دشمنی مولا علیہ السلام کے گھر میں آئے تو جناب سیدہ سلام علیہ السلام سے دکھ شیئر کیا آپنا کیا علی آپ کو مدینہ کے لوگ سلام نہیں کرتے تو مولا کائنات نے کہا سلام تو دور کی بات یہ میرے سلام کا جواب دینا نہیں دیتے اس قدر مظلومیت میرے مولا کی تو ظاہری بات ہے کہ مولا علیہ السلام جو ہے وہ وحد شخصیت ہے کہ جو پہچان ہیں مومن کی بھی اور منافق کی بھی مولا کائنات کا نام آجے آپ کا چہزہ کھل جائے آپ کا دل اور روح بلکل جیسے ریفریش ایف فائیو کا بڑن ہوتا ہے ریفریش ہو جائے تو آپ مومن اور اگر آپ کے ماتھے پر ذرہ برتیوڑی اور دل میں ایسے جیسے تو سمجھ لیے آپ منافق ہیں یہ وحد میار ہے مولا علیہ السلام کا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو کوئی محبت نہیں رکھے گا مہا سوائے کا مومن اور کوئی نفرد نہیں کرے گا مگر کہ منافق تو بھائی اس مولا کا کوئی قصور نہیں وہ جو ترمیمی بلکاج اور اولا ہے وہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ یہ اس میں کونسا ایسی بات ہوگی یہ بھائی جانبی تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہے پھر یہ آئیں گے یزید لانتی کو رضی اللہ کہنے کے پہ بھی آ جائیں گے بہت کچھ کریں گے اور جس جس نے طریقہ اسلام میں آل رسول کے حلاف کام کیا یہ اس کو رضی اللہ کہیں گے لیکن انشاءاللہ ترمیمی بل تو ہم اڑا کر رکھ دیں گے اور اڑا کر رکھ بھی دیا ہوئے پہلے تو صدر صاحب کی میرے بانیگونوں نے بغیر تستہت کے موہ پہ مارا ہے کہ لے جاؤ اٹھا کر یہ اور اب یہاں اندہ اسیمبلی الیکشن ہوں گے اسیمبلی آئیں گی پھر دیکھا جائے گا اور انشاءاللہ اس طرح کا ترمیمی بل ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے اور اس کی آرمی یہ دیکھے کیسے کیسے تقریریں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت جو ہے نا وہ ضرور عطا فرمائے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو ہر دشمنے محمد و آل محمد علیہ السلام سے بیزار رکھے اس سے دور رکھے جیسے انسان دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں شرع شیطان سے محفوظ فرمائے اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اتا کر تو صرف محبت محمد و آل محمد علیہ السلام اتا کر اور ہمیں ہمارے سے بلکل ایک فاصلے پر رکھ جو منافقین ہیں جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو بغزِ علی کی جیسی بیماری سے محفوظ رکھے کیونکہ یہ موت سے پہلے موت ہیں انٹی نیکس ویڈیو اللہ حافظ